اگر انہوں نے چناؤ جیتا تو کس کی مہربانی سے وہ چناؤ جیتے یہ بھی لوگوں کو پتا ہے اور دو چناؤ کے ساتھ ساتھ چناؤ کی پراجے بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئی ہے دیکھیں یہ مہا گھڑ بندن کہیں نہ کہیں اس نے دیش میں راجنیتک دلوں کے ایک بڑے گھڑ جوڑ کی سنبھاؤنا کو بل دیا ساتھ دلوں کا گھڑ جوڑ جس میں وامپنتی پارٹیاں اتی وامپنتی درسکون کی پارٹیاں کانگریس جنرطہ دل یونائیٹیڈ راستری جنرطہ دل ہم پارٹی ہے تمام دل ایک ساتھ آئے اور اس نے دیش کو بتایا کہ اس طرح کے گھڑ بندن سے بھارتیاں جنرطہ پارٹی کو ہم نہ کیول ستہ سے بہت دور رکھ پائیں گے دور دور تک آنے والے چناؤں میں بھی ان کے لیے کوئی سنبھاؤنا نہیں بچنے دیں گے اب اس طرح کے پریاس ان کے ہوتے رہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بیہار مہاراست نہیں ہے اور یہ بات جب بیہار میں ستہ پریورتن ہوا گڑ بندن نئے گڑ بندن نے وہاں باگڈور سنبھالی اس سے بلکل صاف ہے کہ بھارتی جنرطہ پارٹی کے کھا جانے کا جو اس کی جو چمک ہے اس کا کوئی اثر بیہار پر نہیں پڑھنے والا ہے اس لئے بیہار لوگ سبا کے چناؤں میں بھارتی جنرطہ پارٹی نے ایک اور آتگھاتی قدم اٹھایا ہے اگر ان مسئلوں میں ان کی کہیں سے بھی بھومی کا ہے اور میں سمسنا ہوں بہت گمبیرتا سے جو راجنیتک طور پر جو ان کی پرس بھومی ہے اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اپندر کشوہا جی کا نہیں دیکھا جانا چاہیے راجیب جی اب کہا جا رہا ہے کہ جو مہاراشت میں چلنا ہے وہ بیہار میں ہونے والا ہے اب پارٹی میں بغاوت شروع ہو گئی ہے ایک ایک کر کے اور سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں کچھ سوتروں سے خبریں بتائی جارہی ہیں کہ چھے چھے سانسد ہیں اپندر کشوہا کے ساتھ انہی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کیا جی ڈیو انٹیکٹ رہے گی اٹوٹ رہے گی دیکھیں اب اب سوال ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں نے کہا کہ مہاراست میں اپنے ڈاکہ ڈالا گھر بچانا ہے تو بیہار میں بھی ہم ڈکیٹی کر سکتے ہیں ہم سندھ ماری کر سکتے ہیں اگر یہ اتنا انیتک پکچ بھی اس کو اتنے دھوندھام سے پرچارید پرسارید کرنے والے لوگوں کو اپنے بچاؤں میں کچھ کہنا ہے تو وہ کہ سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بے شرمی کی یہ حد ہے ایسی بہیائی لوگتنطر میں کہ ہم اگر ہمارے ساتھ آپ ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ وکاس پروس ہیں آپ نے بیہار کو بدل دیا پردان منطری نریندر مودی سویم نتیش خمار جی کے بارے میں بول چکے ہیں سماجوادی پرس بھومی کے نیتاؤں میں نتیش خمار جی کا کوئی مقابلہ نہیں اور آپ کوشش کرتے رہیے لیکن ان کوششوں کا عارض یہی ہے کہ جیسے جیسے چناؤں قریب آ رہے ہیں آپ کی کچھ سیٹے جو آنے والی ہیں ان سنبھاؤناوں کو بھی آپ کم کر رہے ہیں بیہار آپ کے سکتہ میں واپسی کا مارگ عورد کر رہا ہے اور آپ حتاس ہیں آپ باکھلائے ہوئے ہیں آپ کی جو بیچینی ہے اسی لیے آپ ان سوالوں پر آپ کسی طرح کا بچاؤ کرتے بھی آپ نہیں دکھ رہے ہیں آپ مہاراض کی دعا ہی دے کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا ہی پورے دیس میں کرتے ہیں نیرواجی سرکاروں کو گراتے ہیں سندے جیسے لوگوں کو ہر پارٹی میں ڈھونڈتے ہیں پیسے خرج کرتے ہیں ویدائکوں کو پیسے دے کر کے انہیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بیہار کی دھرتی ہے یہاں ایسا کچھ کھیل نہیں ہونے والا ہے